سب سے پہلے آپ کو قبر دیں پی ڈی ایم سرورہ مولانا فلسل رحمان کی جانب سے اسلام آباد میں سپیم کورٹ کے باہر دھنی اور احتجاج کی کال پر جے ایو آئی سندھ بلوچستان کے قافلے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اس حکومت کو تیرہ مہینے کا وقت ہو چکا ہے اور اب حالات یہ ہیں کہ چاہے معیشت کے ماہرین ہوں چاہے کراچی سے جے ایو آئی کے رہنمہ راشد محمود سومرو کی قیادت میں قافلہ اسلام آباد کی جانب روانہ ہوا جبر کا بازار گرم ہے عورتیں بچے بھوڑے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے شہر پسند کمپنی اپنی ماں بہنوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈال رہی ہے جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا آئین کا جنازہ پڑھا کر اب چیف جسٹس سے لڑنا ہوگا جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا انسار الاسلام والوں کو کہ ایسے ہی اگر آپ کریں گے تو دفعہ ایک سو چوالیس جو ہے اس کا نفاظ آپ پر نہیں ہوگا دفعہ ایک سو چوالیس کا اطلاق آپ پر نہیں ہوگا نمسکار دوست جہن دوستو امران خان کی رہائی کے بعد پاکستان میں مولانا فجل الرحمان نے سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے جس سے پاکستان میں اب سیور لیبار کی استطیق دو وارہ سے بنتے ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ جس طرح سے امران خان کو پاکستان کے چیپ جیسٹس نے ریلیف دیا اس سے مولانا کافی زیادہ غصے میں ہے اسی کا کارڑا کیا مولانا سپریم کورٹ کے باہر مولانا کے سمر تک بیٹھیں گے ساتھ ہی اب پاکستان میں ایک اور بنگلہ دیس جیسے حالات بڑھ رہے ہیں کیونکہ پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ جو بنگالیوں کے ساتھ پاکستانی فوج نے کیا تب بہی آج پاکستان کے پنجابیوں کے ساتھ ہو رہا ہے امران کو دیتے ہو ریلیف تمہارا کچھ کرنا ہوگا جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا گوڈ ٹو سی یو مولانا صاحب الحمدللہ ویلکم بیک پہلے دھرنا بھی آپ کسی اور سے ڈیل کر کے پتلی گلی سے نکل گئے تھے گوڈ ٹو سی یو اگین اون دھرنا حکومت کا حکومت کے خلاف دھرنا حکومت کا سپریم کورٹ کے خلاف دھرنا حکومت کا چیف جسٹس کے خلاف دھرنا مطلب جنگ فیصلہ کن مرحلے میں چلی گئی میڈم شیخ دو وجہ ہے اس دھرنے کی ایک وجہ ہے جو توہینی عدالت لگ سکتی ہے آئینی کھلواڑ پر اور دوسرا امران خان کیوں کیوں ریلیف کیوں دیتے ہو اس کا دباؤ ڈالنا میڈم شیخ یہ بھی زینوں میں رہے کہ یہ دھرنا مہنگائی بے روزگاری غربت کے خلاف نہیں چیف جسٹس کے خلاف ہے یہ دھرنا بیڈ گورنس بیڈ پفارمس میس منجمنٹ کے خلاف نہیں چیف جسٹس کے خلاف ہے یہ دھرنا اپنے گیارہ سو عرب کے کرپشن کیس ختم کرنے کے خلاف نہیں چیف جسٹس کے خلاف ہے یہ دھرنا دھرنا عوام اور روپے کی رسوائی کے خلاف نہیں چیف جسٹس کے خلاف ہے یہ دھرنا سیاسی مخالفین پر جالی من گھڑت چھوٹے مقدمے بنانے کے خلاف نہیں چیف جسٹس کے خلاف ہے میڈم شیخ بقول مولانا صاحب گھی اب تیڑی انگلی سے نکالا جائے گا میڈم شیخ وہ سچی ہیں کیونکہ سیدھی انگلی سے جتنا گھی نکلتا تھا نکال لیا تین کھوے ملائی والی وزارتیں ان کے پاس ہیں ڈپٹی چیئرمن سینٹ ان کے پاس ہے ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی ان کے پاس ہے پاس ہے سمدھی ان کے گورنر ہیں خود چارٹر پلینز جیسا پروٹوکول افورڈ کر سکتے ہیں تو اب تو گھی رہی کوئی نہیں گیا تھا ہمارا بھی تیل نکل گیا ہم تو خیر قوم کا تیل نکل گیا ملک کا گھی نکل گیا اب وہ تیڑی انگلی سے تھوڑا سا نکالیں گے میڈم شیخ مولانا صاحب نے ایک اور بھی بڑا خوبصورت جملہ بولا ہے کسی نے ہاتھ اٹھایا تو ڈنڈے تھپڑ اور مکہ سے جواب ملے گا پتہ نہیں یہ شباز شیف صاحب کو سنا رہے ہیں زرداری صاحب کو سنا رہے ہیں عمران خان بچارے کی حکومت ہی کوئی نہیں ہے یہ کس کو سنا رہے ہیں کہ میں ڈنڈا بھی ماروں گا مکہ بھی ماروں گا اگر ہاتھ اٹھایا تو اچھا میڈم شیخ اب دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے اسلام آباد میں اور یہ دھرنا ہوگا تو مطلب دیکھتے ہیں کہ دفعہ ایک سو چوالیس اپنا بوریا بسترہ سمیٹ کر ایک دو دن کے لیے کہیں پتلی گلی سے نکل جاتی ہے یا موجود رہتی ہے تو پھر اس ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد صاحب بہادر کا جو باختیار اتنے ہیں کہ ایک آرڈر پر جی بی کے وزیر اعلیٰ اپنے جی بی ہاؤس میں نظر بند ہو سکتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ پھر ان کا آرڈر چلتا ہے یا مولانا صاحب کا آرڈر چلتا ہے اچھا آج بتایا جا رہا ہے کہ اسی طرح سے وہ آئے کارکنان جی ایو آئے کہ انہوں نے ریڈ زور میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن ان کو ہونے نہیں دیا گیا میڈم شیخ نہیں ہونے نہیں دیا گیا یہ ایک سیپریٹ ہے ہونا چاہیے تھا پہلے پانی پھینکتے پھر آنسو گیس پھینکتے پھر پھینٹیاں لگاتے پھر تشدد کرتے پھر مارتے ان کو پھر پکڑتے ان کو اور پھر ان کو مقدمے پرچے گرفتاریاں کرتے ان کو اور پھر پتا چلتا کہ یہ قانون اور آئین تو خیر ختم ہو گیا فارغ ہو گیا جا چکا ملک سے بنگلہ دیش موڈل کی سیمیلیارٹیز نظر آنا شروع ہو گئی ہیں میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس طرح کے کام کیوں کر رہے ہیں انڈ گیم کیا ہے انٹرنیٹ بدستور بند ہے لیکن آپ یہ ذرا دیکھیں یہ سو کالڈ وہ لوگ ہیں وہ دہشت گرد ہیں سو کالڈ جنہوں نے جی ایچ کیو پہ مبینہ طور پہ حملہ کیا یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں لوگ پکڑے ہوئے اب جی ایچ کیو پہ کیا حملہ تھا کوئی اتھیار نہیں کسی کے پاس کوئی ایسا آدشین اسلا کچھ بھی نہیں بس دروازے پہ کسی نے کیوں ایسے مار دیا پش کر دیا اس پر اتنے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے اور حافظ صاحب نے کال اعلان کیا تھا کہ سب کے اوپر سخت آپ ڈالا جائے گا اور اعلان یہی ہے کہ دہشت گردی کے مقدمے ہوں گے یعنی ان کو لمبہ اندر بھیجا جائے گا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اس پر افضار ایسل مالکوں کا اگر دروازہ بھی آپ ایسے ناک کر دیں تب سزائے موت ہو سکتی ہے باقی سابق وزیراعظم کی گھر کا دروازہ توڑ دیں گرا دیں اندر گز جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا پچاس لوگوں کو قتل کر دیں کچھ نہیں ہوتا سو پولیس والے پشاور میں شہید ہو گئے کتنے قاتل پکڑے گی ہیں آپ مجھے بتائیں اس طرح پکڑ کے کتنوں کی پریڈ کروائی گئی ہے وہ بڑا ثانیہ تھا یا یہ بڑا ہوا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کمپنی یہ بڑا اپروپریٹ نام ہے ایسٹ انڈیا کمپنی بریٹش راج سے ویسٹ پاکستان کمپنی کے حوالے یہ ملک ہوا تھا یہ کمپنی سرکار ہے یہ کل عمران خان پر ایک اور حملہ کرنے کا پلان کر رہے ہیں کہ کل کسی طریقے پھر کوشش کریں گے عمران خان کو گرفتار کرنے کی انٹرنیٹ بند ہونا اس لیے نہیں ہے کہ یہ آج بند ہوگا تو کل کھول دیں گے ان کی ایک انڈ گیم ہے اس سے پہلے یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں جو لوگوں کو موبیلائز کر سکتے ہیں وہ ہو گئے سارے گرفتار زیادہ تھا اب انہوں نے نیکس فیز شروع کیا ہے تو مائے بہنیں ایسے ہاتھ جوڑ کے یہ ہینڈ بیک اڑھا کے جسٹ احتجاج میں کھڑی بھی تھی نا ان کی ویڈیوز ریلیز کر رہے ہیں ان کے پتے ان کے فون نمبر ریلیز کر رہے ہیں جی کہ انہوں نے بھی کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا ہے عمران خان کی بہنوں کی ویڈیوز موجود ہیں جو لوگوں کو روک رہی ہیں کہ آپ نے حملہ نہیں کرنا یہ ہماری پیسوں کی پرابرٹیز ہیں عمران خان کے نظریے بچلو اور وہاں کھڑے لوگوں کو آپ سن سکتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ویڈیوز موجود ہیں کہ لوگوں کے کور کمانڈر ہاؤس اندر جانے سے پہلے اندر توڑ پھوڑ ہوئی تھی پہلے سے تھاری گیم جو ڈالی جا رہی ہے اب عورتوں اور بچوں بزرگوں کو کیوں پکڑا جا رہا ہے حاضرین پلان لمبا ہے حافظ نو سال اس ملک میں الیکشن کے بغیر اقتدار چاہتا ہے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں نو سال کے اقتدار کا حافظ کا پلان ہے اس کے لیے دو تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں سب سے زیادہ کہ لوگوں کو ڈرا دیا جائے اتنا ڈرا دیا جائے کہ ہم جو مرضی کریں الیکشن کروائیں نہ کروائیں سپریم کورٹ کو بھی تباہ کر دیں قبضہ کر لیں اپنا جج ماں بٹھا دیں عوام ڈر جائے باہر نکلنے سے سب سے پہلا گول یہ ہے اس کا اس لیے گھرے لو خواتین جو باپردہ عورتیں میں نے دیکھی ان کی ویڈیوز چلا رہے ہیں جی انہوں نے حملہ کیا وہ بچاری جو ان کی تصویریں دکھا رہے ہیں وہ بچاری صرف باہر ہاتھ جوڑ کے ایسے کھڑی ہیں اور بھائی اتجاج کرنے کے لیے باہر پیسفلی کھڑا ہونا یہ کون تک جرم بن گیا آپ کا کہ اس پہ آپ لوگوں کی تصویریں اور اڈریس ڈال رہے ہیں لیکن حافظ صاحب اسرائیلی اور بھارتی فوج کی طرح کام کر رہے ہیں ان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں سیاسی تبصرہ کرنے والے ہوں صحافی ہوں دانشور ہوں تاریخ کی بات کرنے والے ہوں کاروباری طبقہ ہو یا کسی اور شعب سے تعلق کرنے والے افراد ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اتنی تباہی کبھی نہیں تھی لیکن اب صورتحال اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ اب تو اداریے لکھے جا رہے ہیں اخبارات میں بات کی جا رہی ہے کہ سیول وار کا خطرہ ہے سیول وار کا خطرہ ہے اداروں میں ٹکراؤ لوگ سڑکوں پر آ کر اپنے ہی جو سرکاری املاک ہیں ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں آپ دیکھئے مہنگائی بے قابو ہو چکی ہے اور ڈیفولٹ نظر آ رہا ہے ایسی صورتحال میں حکومت کیا کر رہی ہے اس کی ساری توجہ کیا ہے کہ جی تحریک انصاف کو بین کرنا ہے اب رانہ سناولہ نے کہہ دی وزیر داخلہ نے کہ کوئی اور راستہ نہیں رہا کہ ہم تحریک انصاف کو بین کر دیں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا شاید دنیا کی تاریخ میں کم ہوا ہوگا کہ چلیں عامریت ہو ڈکٹیٹریشپ میں تو شاید ہو لیکن سب سے مقمول جماعت سب سے زیادہ ووٹ جس کے دو صوبوں میں جس کی حکومت ابھی تک تھی جس نے خود تحلیل کیا وفاق میں جس کی حکومت تھی سب سے زیادہ ایم این اے ایم پی ایز اس کے تھے اس جماعت پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے یہ ملک میں آگ لگانے کے مترادف ہے ڈان نے ایڈیٹوریل لکھا ہے کہ سیول وار کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے سیول وار کے قریب پہنچ چکے ہیں حالات اور ڈان کے ایڈیٹوریل کے مطابق وجہ یہ ہے کہ ایک طرف وزیراعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بہتر گھنٹوں کے اندر اندر ساروں کو جناب جو جو بھی ہوگا اس کو ہم سزا دیں گے لیکن صرف یہ نہیں ہو رہا تمام لیڈرشپ جو تھی نہیں تھی سب کو اٹھایا جا رہا ہے گھروں تک میں پہنچا جا رہا ہے عورتوں بچوں کو نہیں دیکھا جا رہا غائب کیا جا رہا ہے لاپتہ کیا جا رہا ہے تو دوستو پاکستان میں اس بقت ایک اور بنگلہ دیس بننے جیسے حالات ہو رہے ہیں لگاتا اور ہو رہے سیول وار سے پاکستانا ٹوٹنے کے گاہر پر پہنچ چکا ہے پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ جب بنگلہ دیس ٹوٹا تھا تب بھی پاکستانی پہنج نے اب بہی حال پاکستان میں پھر بننے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستانی پہنج اس وقت امران خان اور اس کے جہادیوں کے خلاب کافی زیادہ سکتے ہیں ایکسان لے رہی اور ان پر کافی بڑی تعداد میں اتیاچار کر رہی ہے جس طرح سے پاکستان میں امران خان کو ریلیف ملا اس کے خلاب مولانا فجلو اور اس کے سمجھ تک سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیں گے جس سے پاکستان میں دوبارہ سے سیبل وار کی استطیب بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ اب پاکستان ایک تو اکانومکلی اتنا زیادہ بیک ہے کہ پاکستان اس طرح کی لڑائی کو افورڈ نہیں کر سکتا پاکستان بلکن ٹوٹنے کی اس دہانے پر پہنچ گیا جہاں سے پاکستانی پہنچ کو روکنا کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ پاکستان میں آئے روز آتم کی حملے بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں آپ کی گیار آئے کمنٹ میں جرور سیئر کریں یادی آپ چینل پر نیتو چنکو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں جائے ہیں واند ماتر